السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کو سامنے رکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ عظیم صفات کا تذکرہ کریں گے جو اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کی ہیں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت اس کے فضل کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں یعنی انسانوں کے لیے ملاقات کرنے والوں کے لیے آپ کے پاس آنے والوں کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم ہیں اور آپ کی اسی نرمی اسی محبت اسی امدہ اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے آپ کے مزاج میں سختی ہوتی آپ محبت سے بات نہ کرتے آپ کا دل سخت ہوتا لوگوں سے محبت سے آپ پیش نہیں آتے یہ سارے آپ سے دور چلے جاتے کوئی آپ کے قریب نہیں آتا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم صفت ہے جو اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے قریب آتے تھے دنیا والے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے لیکن جو بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلہ کرے اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق اور بہترین کردار کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے قریب کیا ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہ آپ نرم اخلاق والے تھے اسی لیے لوگ آپ سے قریب آتے تھے نرمی سے بات کرتے تھے اسی لیے لوگ آپ سے قریب ہو جاتے تھے اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ پر ایمان لانے والے صرف چار لوگ تھے حضرت خدیجہ حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت زید من حارسہ رضی اللہ عنہ مجمعین لیکن رفتہ 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 یہ تعداد بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچی ایک لاکھ سے زائد لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج جب کیا آپ کے سامنے ایک لاکھ سے زائد مسلمان اور صحابہ موجود تھے آپ تصور کریں کہ زمینی سطح پر دنیا نے اتنا کامیاب انسان نہیں دیکھا کہ صرف بائی سال کی مدت میں آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد چار سے شروع ہوئی تھی اور ایک لاکھ سے زائد پہنچ گئی یہ پہلی صفت جو اللہ نے بیان کیا ہے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاعف عنہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ آپ کی نرمی کو دیکھ کر کے آپ کو ستاتے ہیں آپ کا مزاق اڑاتے ہیں تو آپ انہیں معاف کیجئے آپ ان کی جو ہے غلطیوں کو درگزر کیجئے اور تیسری صفت وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ آپ ان کے گناہوں کی معافی کے لئے اللہ سے استغفار کیجئے نمبر چار وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ ان کے معاملات میں ان کے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے یعنی جو عوامی معاملات ہیں ان مسائل میں ان لوگوں سے مشورہ کریں اور نمبر پانچ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں کوئی کام کا ارادہ کریں پکا ارادہ کریں تو اللہ رب العالمین پر توقل کریں اسباب پر وسائل پر سورسز پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں ان اللہ يحب المتوکلین اللہ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ عظیم بہترین صفات ہیں نرمی یعنی عمدہ اخلاق نمبر دو لوگوں کو معاف کرنا نمبر تین لوگوں کے گناہوں غلطیوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرنا نمبر چار لوگوں کے معاملات میں انہی سے مشورہ لینا اور نمبر پانچ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ رب العالمین پر توقل اور بھروسہ کرنا اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ بہترین صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن